جنرل سائنس کے نائن کلاس پہ پہنچ چکے ہیں جس کا نام ہے بیماریاں وجوہات اور ان سے بچاؤ بیماریاں وجوہات اور بچاؤ پہلے ایکسرسائز کر لیتے ہیں خالی جگہ پور کریں بیکٹیریاں کو دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے جواب لکھا ہوئے میں نے خردبین یا مایکروسکوپ دونوں لکھ لیں اب اس کا کتاب میں بھی اردو نہیں لکھی بلکہ انگلیش ہی لکھی ہوئی ہے تو آپ انگلیش ہی لکھ لیں ایکسپینڈڈ پرگرام آن ایمیونائزیشن یہ پولیو سے بچاؤں کا جو حکومت کا یہ پرگرام ہے آپ کو سنتے رہتے ہیں ٹی وی میں خبروں میں یہ اس پرگرام کا نام ہے ای پی آئی ایکسپینڈڈ پرگرام آن ایمیونائزیشن جو پولیو سے بچیں کے لیے شروع کیا گیا ہے ایٹس کے وارث کو ایچ آئی وی کہتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ لیں براکٹ میں اور اردو میں بھی لکھ لیں ایچ آئی وی تاکہ بلتی نہ ہو یہ آگے تھوڑی سی مسٹیک ہے اصل میں سوال ہے کہ خسرے کے انجیکشن بچے کو ڈیش ماہ کی عمر سے نو ماہ کی عمر میں دی جاتے ہیں اب کتاب تو سال مسٹیک ہے یہ کاڑ دیں میں نے انگلیش والوں کو بھی دیکھا ہوا ہے انگلیش کی مینویڈی بھی بنانی ہے وہاں پر بھی سال کا ذکر نہیں ہے مت پوچھا گئے تھا تو نو ماہ ہیپا ٹیٹس ایک جو وارث ہے ایک شخص کے پخانے سے دوسرے شخص کے جسم تک گندے پانی اور علودہ غذا کے ذریعے پہنچتے ہیں بی سی جی ایک ٹیقہ ہے احفاظتی جو کہ ٹی بی یعنی ٹیوبر کلاسس کے لیے ہوتا ہے تو یہ بھی آپ براکٹ میں ٹی بی لکھ لیں اور آگے اردو میں لکھ لیں ٹیوبر کلاسس یہ ٹی وی نہیں ہے یہ ٹی بی ہے پیپنوں کی ایک بیماری ہے کافی لمحہ علاج ہوتا ہے لیکن قابل علاج بیماری ٹھیک کے سامنے ٹھیکہ غلط کے سامنے کٹا لگائیں پولیو وائرس بلکل جی صحیح بات ہے آپ کے دماغ کے اسوی نظام پر حملہ کرتا ہے تب بھی تو آپ کے جسم فالی زیادہ ہو جاتا ہے عمومن ٹاؤنگ پر سب سے زیادہ اس کا اٹیک ہوتا ہے تو پولیو ایک اسوی نظام پر حملہ کرتا ہے درست انٹی بائٹک عدویات وائرس کے خلاف مددگار ثابت ہوتی ہیں بلکل غلط بات ہے وائرس کے خلاف ویکسین ہوتی ہے بیکٹیریا کے خلاف انٹی بائٹک عدویات ہوتی ہے یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھی ٹی بی یعنی تک دک لا علاج مرض ہے بلکل غلط بات ہے ابھی میں بتا چکا ہوں یہ قابل علاج مرض ہے لیکن لمحہ علاج ہوتا ہے تقریباً چھ ماہ کا پاری طرح مہنگا بھی نہیں ہے اور سمپل سمپل میڈیسن ہے بس وہ آپ نے پورا کورس کرنا ہے ایڈز چھوٹ کی بیماری نہیں ہے بلکل غلط جواب ہے ایڈز کسی دوسرے کو ساتھ بیٹھنے سے چھونے سے نہیں ہوتی سگرٹ پینے والا پیپرہ اور دل کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے بہت بڑا مزا ہے محفوظ نہیں رہتا چل چلاؤ ہو جاتا ہے اس کا تو یہ بلکل سٹیٹمنٹ غلط ہے دیئے گی ہر سوال کے چار جواب ہیں بلکل جنہ آپ درست جواب کر دیتے ہیں خسرے کا ٹھیکہ بچوں کو یہ ہے میں آپ کو توجہ دے پہلے فرن دبلائنگز کرا چکا ہوں نو ماہ وہ مشروبات جو اپرٹائیڈس میں زیادہ استعمال کرنے چاہیے سارے پانی جوز گنے کرس جو آویلیبل ہو جو کھل آو اور سستا ہو تمام یعنی اس کے جواب ہے بی سی جی کا ٹھیکہ بچوں کی پیدائش میں لگایا جاتا ہے یہ ٹی بی سے بچاؤں کیلئے ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے پیپڑے نربوں نازک ہوتے ہیں تو انفیکشن جلدی ہونے کا خطرہ ہے اس لئے وہ کو فوری طور پر چاند دنوں کے بعد لگا دیا جاتا ہے وہ بیماری جسے بی سی جیز بچوں کو بجاتا ہے وہ ہے تب تک ٹی بی ٹی بی کو یعنی ٹیوبر کلاسس کو اردو میں تب تک کہتے ہیں تب دک سوری کہتے ہیں تاریم میں ہے زیر تب دک وہ بیماری جس کے خلاف ڈی پی ٹی کا انجیکشن محصر نہیں ہے ڈی پی ٹی جو ہے وہ بسیکلی آپ کو بچاتی ہے بیکٹیریہ والے بیماری جیسے ڈپتریہ ووپنگ کاف یعنی کالی کھانسی اور ٹیٹنس پولیو تو ایک وائرس ہے تو وائرس ہم پہلے پا چکے ہیں کہ کوئی بھی انٹی بائیٹک انجیکشن یا دوائی وائرس سے ہمیں نہیں بچا سکتی اس کے لئے ویکسین ہوتی ہے اس کا جواب پھر ہے پولیو باقی تینوں بیماری سے بچاتا ہے انجیکشن ڈی پی ٹی کا بھی آپ پہ راست میں جا رہے ہیں خدا نخواہ سا گر جائیں چوٹ لگ جائیں تو ڈاکٹرز آپ کو فوراں کہتے ہیں کہ یہ ٹیٹنس کا انجیکشن لگائے ہیں تو وہ یہی ڈی پی ٹی کا انجیکشن ہوتا ہے وہ کیمیکل ایک ایم سیکیو اور ہے وہ کیمیکل جو سگرٹ کے دھوئے میں موجود ہوتا ہے اور سگرٹ کا عادی بناتا ہے وہ نیکوٹین ہے یہی وجہ ہے کہ سگرٹ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نیکوٹین آپ کے دماغ کو سکور پہنچاتا ہے اور پھر آپ کا دوبارہ سگرٹ پینے کا دل کرتا ہے شارٹ قوسم جناب کرتے ہیں خسر کٹی کا بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں پی نمبر 59 پہلا شارٹ قوسم ہے خسر کٹی کا بچے کو کس عمر میں لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے پی نمبر 59 آئیں آپ کے سامنے خسر آگے جی اسے نیچے چلنا ہے اور یہ آپ کے سامنے آر ایڈی ایک بلو کلر میں باکس پڑا ہو یہ اس کا جواب ہے جب بچہ نو ماہ کا ہو جائے تو خسرے کا فاسی ٹی کا لگوائیں بچے کو خسرے کا خسرے سے بچانے کے لیے انہیں اچھی غزائیت والی خوراک دیں یہ بتا یہ اس کا آنسر ہے پہلے شاہر کو سنگا ایڈز بیماری کے وائرس کا کیا نام ہے یہ اس کا جواب بھی پیج فٹی نائن پہ یہ ہے اگلا ٹاپک ہے ایڈز ایڈز کا مرض ایک خاص وائرس سے پھیلتا ہے جو جسم کے مدافتی نظام کو تباہ کرتا ہے اور اصل جواب اب یہ ہے ایڈز کے وائرس کو ایچ آئی وی یعنی ہیومن ایمیونوڈیفیشنسی وائرس کہتے ہیں پورا بات بتانی پہلے لائن میں مثالہ لگانا ہے اور اس کے بعد اصل بات بات نہ بتانی ہے دو نمبر پورے انشاءاللہ ملیں شارٹ نمبر تری ہے کہ ڈی بی ٹی کا انجیکشن کن بیماری خلاف تھوڑی در پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کا ویسے جو آنسر ہے وہ پیسٹو ٹو پہ ہے لیکن میں نے آپ کی سانی کے لیے کام کی ہوئے وہ اصل میں اس کانسر دو تین جگہ پہ ہے یہاں سے یاد کرنا ہے پیسٹو ٹو پہ ایک تو ووکنگ کف کے لیے ہوتا ہے یہ پہلا ہے ووکنگ کف یہاں لکھ ہوئے ڈی پی ٹی کا کورس پھر آگے جو ڈیفیٹیری بیماری ہے اس کے لیے بھی ڈی پی ٹی کا ٹی کا لگتا ہے دو باتیں پھر جو آپ کی تیسی بیماری ہے ٹیٹنس اس کا بھی ٹی کا لگتا ہے ڈی پی ٹی کا تو یہ تینوں کے لیے لگتا ہے تو میں نے کیا کیا کہ اسی جواب کو آسان کر کے لکھ دیا آپ یہ لکھ لیں کہ ڈی پی ٹی یعنی ڈی پی ٹی انجیکشن بیکٹیریہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے محصر ہے مثلا ووپنگ کف یعنی کالی کھانسی ٹیٹنس اور ڈیپٹیریہ وغیرہ تو جی آپ اس کا جواب ایک کٹھا کر کے دے دیں اگلا شارٹ کس نے ملیریہ کس طرح پھیلتا ہے پی نمبر سکسٹی فائی پس کا جواب ہے ملیریہ آگے جی ملیریہ کا مرض انسان میں ایک مادہ مچھا جس کو انفیلس کہتے ہیں اس کے کٹنے سے پھیلتا ہے بس اس کا مزید لمح جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جو جواب ہے وہ اتنے ہی بنتے سے مادہ مچھا ہوتا ہے نر مچھا نہیں ہوتا بیماری پھلانے والے مختلف ذرائع کے نام لکھیں وہ چیزیں بتائیں جن سے بیماریاں آگے بڑھتی ہیں پھیلتی ہیں پیر سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ پہ بہت سے نام لکھے ہوئے آپ نے وہ بتانے ہیں یہ ہیں جی بیماریاں جرسین کا پھیلاؤ جرسین مختلف ذرائع سے پھیلتے ہیں مثلا ہوا نمبر ون پانی جنوروں کے ذریعے کچھ اور نام بھی دینے ہیں ہوا ایک نام ہو گیا تچ سے پھیلتے ہیں دو نام چینی چھونے سے نمبر ثری فیسز مریض کے پکھانے سے نمبر فور جنوروں سے خراش یا زخم لگنے سے اور آخری نمبر ہے پانی سے تو چھیں باتیں آپ نے لکھنی ہے کیونکہ دو نمبر کا جواب ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو مثالہ شسولہ لگا کے اور بڑا کر کے لکھنا ہوتا ہے تو چین نام آپ نے خالی نام لکھنے ہیں ہیڈنگ دیں گے آپ جرسین مختلف ذرائع سے پھیلتے ہیں آگے نام بتا دیں ہوا پانی ٹائچ وغیرہ سے وغیرہ سٹیلائزیشن سے کیا مراد ہے پیج نمبر سکسٹی نائن پس کا جواب ہے جرسینوں سے بچنے کے لیے جو طریقہ استعمال کی جاتا ہے یہ دیکھیں جو یہ طریقہ جرسین کو مارنے کا بہترین ذریعہ ہے اس میں دودھ پھلوں کا رس اور دوسرے کھانے کی اشیاہ کو ایک یا دو سیکنڈ تک وان فورٹی ایٹ ڈگری پر گرم کی جاتا ہے اس سے نہ صرف جرسین بلکن کے سپورٹز بھی ہلاک ہو جاتے ہیں اس طرح اس کو بعد میں جب فریج میں رکھیں گے تو پھر یہ کئی مہینوں تک سٹور کیا جا سکتے ہیں تو پہلے فروٹ کو یا کھانے والی چیزوں کو سٹریلائز کرنے کا طریقہ مگر وان فورٹی ایٹ ڈگری ٹھیک ٹھاک یعنی اس کو ٹیمپیچر پہ گرم کرنا پڑتا ہے لانگ سوال ایڈز کن طریقوں سے پھیلتا ہے اس سے بچوں کی تطبیر بتائیں پیج نمبر فیپٹی نائن اینڈ سکسٹی یہ ایڈز آگے جی بڑا میں نے نشان لگا آئے ہوئے بڑے سوال والا یہ یہاں سے شروع کریں گے آپ پہلے لانگ سوال ایڈز کا مرز ایک خاص وارث سے پھیلتا ہے جو جسم کے مداتی نظام کو تباہ کر دیتا ہے پورا پورا کرنا ہے اس کے بعد اگلے پیرگراف بھی کرنا ہے اور اس کے بعد جناب یہ بھی پیرگراف کرنا ہے یہ والا پیرگراف نہیں کرنا اور یہ والا پیرگراف بھی کرنا ہے تو یہاں تک اس کا جواب اب یہ پیرگراف کیوں نہیں کرنا کیونکہ سوال میں یہ نہیں پوچھے گا کیا ہوتا ہے پوچھے گا کن طریقوں سے پھیلتا ہے بچوں کی تطبیر بتائیں تو بس کن طریقوں سے پھیلتا ہے وہ یہاں تک بات آگئی بچاؤں کی تطبیر بتائیں یہاں سے لے کر یہاں تک بات آگئی یعنی یہ سوال شروع ہوگا آپ کا ادھر سے ایڈس ملیری سے بچاؤں کے متعلق طریقے بتائیں ابھی ملیری کی بات ہو رہی تھی پیج نمبر 65 پہ چلتے ہیں ملیری والا ٹاپک آپ کے سامنے ہیں پہلے تو بتانا ہے دونوں لائنیں کہ ملیری کیا ہوتا ہے کیسے پھیلتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے ون زیرو فور تک پسینہ آتا ہے ملیریہ پاکستان میں جولائی سے نوامر ہوتا ہے اور آپ اصل بات کہ کیسے اس سے بچنا ہے یہاں سے لے کر اس کے بعد یہاں تک تو یہ مکمل آپ کا جواب ہو جائے گا اللہاں سو فیدی یا لپائی نہ کریں مچھر مارسہ پریک کرنے کے بعد کم از کم دو ماہ تک دھوئیں اور تماکو نوشی کے مزر اثرات پیج نمبر 70 اور 71 ٹاپک نمبر 5 اور 4 آپ کے ساتھ نے نشان لگے ہوئے لانگ سوال کا دھوئیں اور تباک کے مزر اثرات یہاں سے سٹارٹ کریں گے تباکیں ہیں چلتے چلتے فبروں کی بیماریاں پھر دل کی بیماریاں پھر جلد کی بیماریاں اور یہاں تک جناب آپ کا جواب آکے ہتم جائے گا یہ تین اس کے اثرات ہیں اور پہلے بتانا کے تماکو نوشی کیا ہوتی اسی سے آگے سوال شروع ہے دماغی بیماریوں کے بارے میں اسی سے اگلا سوال ہے ٹاپک نمبر 5.5 آپ کے سامنے پھر لانگ سوال دماغی بیماریاں سائکوسز اور دو قسم کے مین ایک سائکوسز ہیں سائکوسز کے اندر پہلے جناب آگے دلریم آگئی اس کے بعد جناب رپریشن آگیا پھر دوسری قسم کی آگئی نیورسز جس میں ہسٹری آگیا پہلے پھر فوبیا یعنی خوف ڈر اس کے بعد نروز بریک ڈاؤں دماغ اقدام کام کرنا چھوڑ دینا اور یہ جناب آپ کو سوال ختم ہو رہا ہے ڈرگ سے پہلے پہلے یہاں تھا اگلا سوال ہے ڈنگی بخار اگلے تینوں سوال جو ہیں وہ آپ کے آخری کتاب کی جو پیج ہے وان ایٹی سکس اس پہ ہیں تینوں کٹھے نوٹ کریں ڈنگی بخار کے بارے میں کیا جانتے ہیں پیج وان ایٹی سکس ویسا اس چپٹر میں بھی ہے لیکن مکمل جواب آگیا ہے ڈنگی بخار کا علاج اتیاط پیج وان ایٹی سکس ڈنگی فیور کیا ہے تفصیل سے بیان کریں پیج وان ایٹی سکس مگر یہ جواب دکھانے سے پہلے میں ایک اہم سوال بتا دوں جو ایکسٹر لانگ سوال ہے وہ ہے ڈرگز اور میڈیسن کیا ہوتی ہیں رائٹ نوٹ آن ڈرگز اور میڈیسنز پین کلر ہوتی ہیں اس کے بعد نارکوٹکس ہوتی ہیں اس کے بعد جناب مرفین آگئے پیسٹری رائٹز آگئیں پھر ہیلسن تو یہ ایکسٹر لانگ سوال ہے جو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے اس کے بعد اہم لقاہ تیار کرنے ہیں ویری ویری امپارٹن اور اسلاحات تیار کرنی ہے جامل کے ہوئے ایٹس کیا ہوتی ہے ایچ ایوی کیا ہوتی ہے رنگ وام کیا ہوتی ہیں اور ایک اور سوال بھی سمیں ایکسٹر ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو بورڈ میں ایک دفعہ آ چکا ہے مختلف قسم کے جو آپ کے بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے اندر کیڑے میڑے ہوتے ہیں وہ یہ جناب آپ کا سوال بنے گا میرا خیال ہے یہ سوال آپ کا یہ ہے یہ والے رون وامز پر سوال جو ہے یہ بھی سوال کر لیں رون وامز کیا ہوتے ہیں اور آگئس کے کتنی قسمیں ہیں پھر تھریڈ وامز کیا ہوتے ہیں یہ ایک ہی سوال دونوں اسم میں ملا کے کر لیں ایکسٹر ایکسٹر آپ کی مرضی ہے اب اصل جو بات ہماری جو تینوں سوال ایک پیج پہ ہیں ڈینگی والا ڈینگی بخار اور ڈینگی ہیمرجک فیور ڈی ایچ ایف ہم چلتے ہیں آخری پیج اس کتاب کا لو جی آگے جناب آپ کا پیج ایٹس ایت ہے آپ دیکھیں کہ بالکل آخر مٹاپک ہے تو پہلے سوال کے جواب آگے ڈینگی بخار کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا پھر جناب ڈینگی بخار کی وجوہات کے علامات جہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں تک پھر ڈینگی کا علاج کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور اسی کے اندر پر ایک سوال ہے کہ ڈینگی فیور کیا ہوتا ہے اس کا جواب بھی اسی پرگراب ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی یہ آپ نے پورا پیج پی لینا ہے اسی پیج کے اندر سے کئی شارٹ بھی آتے ہیں اور کئی لانگ آتے ہیں اتیاتیں کیا ہیں علاج کیا ہے ڈینگی فیور کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے علامات کیا ہیں یہ بھی شارٹ بن جائے گا اور ڈنگی بخار ہوتا ہے یہ بھی شارٹ بن جائیں گے پنچیں شارٹ بن جائیں گے اور تینوں لانگ بن جائیں گے یہ ایک شارٹ ڈنگی بخار کے بارے میں کیا جانتے ہیں علاق احتیاطیں آخری والا اور ہمجک بخار کے تفصیل سے بیان کریں یہ ہمجک بخار آگیا یہاں سے لے کر یہ والا یہاں تک اور اس کے بعد احتیاط اور علاجیں علیدہ سوال بن گیا جناب چپٹر ختم کورس ختم اس کے بعد میٹرگ والوں کے شروع کریں گے ہم لوگ اور انگلش والوں کے بھی باری رہتی ہے تو اللہ حافظ see you and bye bye